پاکستان کی پاپ میوزک انڈسٹری کی تاریخ میں جس شخص نے بے میسل گلیمر دیکھا ہے وہ نام زہے بسن کا ہے جو پاپ سنگنگ کوئین نازی آسن کے چھوٹے بھائی ہیں زہے بسن نے اپنی بہن کے ساتھ مل کر بڑے بڑے کارنامے سر انظام دیئے انہیں اس خطے میں پاپ میوزک کا پائنئر کہا گیا ڈسکو دیوانے سمیت کئی اکلا سوال گیتوں نے انہیں پوری دنیا میں مقبول کر دیا تھا یہاں تک کہ سرحد پار ملک بھارت میں بھی ان کے بے شمار چاہنے والے تھے اور قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ جب زہے بسن بہن نازیہ کے ساتھ بھارت کے دورے پر گئے تو بیس ہزار لوگوں نے ایپورٹ پر ان کا تاریخی استقبال کیا یہ زہے بسن کے این اوروچ کے دن تھے جب پوری دنیا میں وہ کنسرٹس کرتے تھے ہر محفل میں انہی کے گیت سنے جاتے تھے بولی وڑ کی کئی ایک فلموں میں ان کے گیت شامل کیے گئے انہوں نے کم وقت میں ہی جتنی کامیابیاں سمیٹی اس کی مثال نہیں ملتی وہ ہر آنکھ کا تارہ تھے ایک طرف وہ سہرہ میز آواز کے مالک تھے تو دوسری طرف زہے بسن انتہائی حسین و جمیل دلکش نوجوان تھے جن پر کئی حسینائیں فدا تھی کیا وہ دن تھے بلکہ کیا وہ اہد تھا جو زہے بسن نے گزارا ہے ہر طرف رانائیاں تاریفیں اور لوگوں کی بے پناہ محبتیں مگر افسوس کہ ان کی بہن نازی حسن کے انتقال نے زہے بسن کو ہلا کر رکھ دیا اور پھر وہ کبھی اس طرح تواتر سے کام نہ کر سکے سید زہے بدین حسن المعروف زہے بسن 18 نومبر 1966 کو کراچی میں پیدا ہوئے آپ کی بہن معروف پاپ سٹار نازی حسن تھی آپ کا بچپن کراچی اور لندن کی فضاؤں میں گزرا جنوبی ایشیا میں پاپ میوسک کے پہلے آئیکن بننے والے زہے بسن کو حیرت انگیز طور پر بچپن میں موسیقی کا بلکل شوق نہیں تھا جبکہ دوسری طرف ان کی بہن نازیہ کو گلوکاری کا بہت شوق تھا ان دنوں پی ٹی وی پر میوسکل پروگرام سنگ سنگ چلتے رہنا نشر ہوتا تھا جس میں سہیل رانہ شرکت کرتے تھے پی ٹی وی کی معروف شخصیت سرائیہ بجیہ کے زہیب کے گھر والوں سے قریبی مراسم تھے اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ نازیہ کو گانے کا شوق ہے لہٰذا انہوں نے نازیہ کے والدہ سے کہا کہ وہ زہیب اور نازیہ کو اپنے ساتھ شو میں لے جائیں جس پر ان کے والدہ نے ہاں کر دی اس فیصلے پر نازیہ تو بہت خوش ہوئی مگر زہیب کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا کیونکہ انہیں موسیقی کا شوق نہیں تھا لہٰذا وہ جانے کے ٹائم پر گھر میں چھپ جاتے تھے تاکہ کوئی انہیں ساتھ نہ لے جا سکے ان کی چھپنے کی سب سے خفیہ جگہ علماری تھی جس کے بارے میں صرف نازیہ جانتی تھی اور جب زہیب علماری میں چھپتے تو نازیہ ان کے پاس آخر بیٹھ جاتی اور انہیں ٹافی کا لالش دے کر اپنے ساتھ چلنے کو کہتی جس پر زہیب رضا مند ہو جاتے زہیب حسن کو جب پہلی بار سہیل رانہ کے سامنے آنے کا موقع ملا تب وہ گول مٹول سے سکول جانے والے بچے تھے سہیل رانہ نے ان سے چار سوالات پوچھے جن کا جواب زہیب نے انکار میں سرحلا کر دیا جس پر سہیل رانہ نے بھجیا سے کہا کہ وہ اس بچے کو پروگرام کا حصہ نہیں بنا سکتے جس پر بجیا نے سفارشی انداز میں سہیل رانہ سے کہا کہ دیکھیں تو صحیح کتنا پیارا بچہ ہے آپ اسے پروگرام میں رکھ لیں یہ ضرور اچھا پرفارم کرے گا حتیٰ کہ ان کی بہن نازیہ نے اپنے بھائی کو کبھی گاتے ہوئے نہیں سنا تھا لیکن انہوں نے بھی اسی عظم کا اظہار کیا جس کی بنا پر دونوں بہن بھائیوں کو پروگرام کا حصہ بنا لیا گیا اس پروگرام میں معروف گلوکارا افشا احمد بھی بطور چائرڈ پرفارمر شریک تھی اتفاق سے ایک دن ان کی طبیعت خراب ہو گئی جس کی وجہ سے وہ پروگرام میں شرکت نہ کر سکی جس پر سہیل رانہ نے پوچھا کہ کون ان کی جگہ پرفارم کرے گا جس پر نازیہ حصن نے ہاتھ اٹھا کر کہہ دیا کہ وہ اور زہیب پرفارم کریں گے اور پھر زہیب نے سٹیج پر پہلی بار گیت دوستی گیا زہیب حصن نے بہن نازیہ کے ہمرا کریئر کا خاص سکول سے کیا جب ان کی عمر دس اور بارہ سال کی تھی زہیب کا کریئر اپنی بہن نازیہ کے ساتھ ساتھ ہی پروان چڑھتا ہے جس میں ان کی بہن نازیہ نے ہی لیڈ رول کیا نازیہ حصن آپ جیسا کوئی لا سوال گیت گاہ کر مقبولیت کی بلندیوں کو چھونے میں کامیاب ہو چکی تھی لہٰذا انہوں نے زہیب کے ساتھ مل کر انیس سو اکیاسی میں اپنے کریئر کا معروف ایلبم ڈسکو دیوانے ریلیز کیا جس نے ریلیز ہوتے ہی بریعظم ایشیا میں دھوم مچا دی اس ایلبم کی سیڈیز ہاتھوں ہاتھ بگ گئی اس ایلبم سے موسیقی سننے والوں کو پاپ میوسک کی نئی جہز سے روشنا سونے کا موقع ملا سکول جانے کی عمر میں زہیب اور ناسیہ مقبول شخصیات کا درجہ حاصل کر چکے تھے جنہیں ملک گی شہرت حاصل ہوئی اور انہیں بھارت اور پاکستان میں بے حد پیار ملنے لگا اس ایلبم کی شاندار کامیابی کے بعد زہیب نے گلوکاری بلکہ کمپوزیشن کا بھی فریضہ سر انجام دیتے تھے انیس سو چوراسی میں ان کے ریلیس ہونے والے ایلبم ینگ تھرنگ کے دس گیت زہیب اور ناسیہ نے خود لکھے تھے جبکہ موسیقی زہیب نے بھارتی موسیقار بڈو کے ہمرا ترتیب دی اس ایلبم کا سب سے زیادہ مقبول ہونے والا گیت آنکھیں ملانے والے دل کو چورانے والے تھا جس میں ناسیہ سنگ کی سرولی آواز اور دل مولینے والی اداؤں نے سہر تاری کر دیا تھا زہیب اور ناسیہ کی موسیقل جوڑی کو پوری دنیا میں سرہا جانے لگا اور انہیں کنسرٹس کے لیے مدو کیا جانے لگا ان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہ موسیقل جوڑی بھارت میں پرفارم کرنے گئی تو جہاز سے نکلتے ہی ان کے سامنے دس سے بیس ہزار پر مجتمل افراد کا حجوم تھا جو ان کا ویلکم کرنے ائرپورٹ پر امڑ آیا تھا یہ یقیناً ایک غیر معمولی کامیابی تھی جو شاید ہی کسی اور پاکستانی گلوکار کو ملی ہو انیس سو ستاسی میں زہیب نے بطور موسیقار نازیہ کے ہمرا چوتھا آلبم ہارٹ لائن ریلیس کیا جس نے پہلے آلبم ڈسکو دیوانے کی طرح خوب مقبولیت حاصل کی تیرہ گیتوں پر مستبل اس آلبم کے کئی یہ گیت بے پناہ شہرت کے حامل قرار پائے اس آلبم کو بیق وقت پاکستان بھارت اور یوکے سمیت دیگر ممالک میں بھی پسند کیا گیا ہارٹ لائن کی بے مثال کامیابی کے بعد زہیب نے انیس سو بانوے میں پانچویں آلبم کیمرہ کیمرہ لیس کیا جو بنیادی طور پر اقوامی متحدہ کی جانب سے منشات کے خلاف شروع کیے گئے مشن کا حصہ تھا بنیادی طور پر اس آلبم کو دیگر آلبمز والی کامیابی نصیب تو نہ ہو سکی البتہ ایک گیت نے دیکھنے اور سننے والوں کی خوب توجہ حاصل کی اور وہ لا سوال گیت ٹالی دے تھلے بیکے کریے پیار دیا گلہ تھا اور یہ گیت نازی حسن کے بہترین گیتوں میں شمار کیا جاتا ہے جس میں نازی حسن نے مشرقی رنگ میں رنگ کر دیکھنے والوں کو خوبصورت نظارہ فرام کی اس آلبم کے بعد نازیہ کو کینسر جیسی موزی مرز نے آگھیرا جس پر ان کے بھائی زہیب نے اپنی تمام تر مصروفیات تر کر کے اپنی توجہ بہن کے علاج پر مرکوز کر لی اس مشکل مرحلے میں زہیب سائے کی طرح نازیہ کے ساتھ رہے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے نازیہ علاج کے لیے امریکہ گئی اور کچھ عرصے بعد وہ صحتیاب ہو گئی اور پھر انہوں نے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا اس سارے عرصے میں زہیب نے بھی گلوکاری کے ساتھ ساتھ بزنس شروع کر لیا اور خود کو بزنس کی صورت میں مصروف کیا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نازیہ کے گلوکاری چھوڑنے پر زہیب کا کریئر متاثر ہوا تھا جو کوئی بھی انہیں کنسرٹ کے لیے اپروچ کرتا وہ نازیہ کو بھی ساتھ لانے کا مطالبہ کرتا جس وجہ سے زہیب بیک فوڈ پر چلے گئے لہٰذا انہوں نے بزنس کے ذریعے خود کو مصروف کیا دوسری طرف نازیہ خوشی اور سکون سے شہر اشتیاق بیک کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے بھی نوازا تھا لیکن اچانک معلوم ہوا کہ نازیہ کا کینسر لوٹ آیا ہے اور وہ پہلے کے نسبت زیادہ خطرناک ہے جس پر دوبارہ سے زہیب اپنی بہن کے مدد کو پہنچے اور اس تکلیف دا مرحلے میں ان کے ساتھ رہے کئی سال کینسر سے جنگ لڑنے کے بعد نازیہ سن جوانی میں ہی اپنے چاند جیسے بیٹے کو چھوڑ کر سن دو ہزار میں منومٹی تلے جاسوئیں ان کی وفات سے زہیب السن کو گہرہ صدمہ پہنچا وہ آخری وقتوں میں اپنی بہن کے ساتھ تھے اور ان کی تمام تر تکلیفوں سے باخوبی آگاہ تھے بہن کی وفات کے بعد زہیب لندن میں اپنی فیملی کے پاس چلے گئے اور موسیقی سے کنارہ کشی اختیار کر لی اس کے بعد وہ انڈسٹری میں آئیس حرور مگر تواتر سے کام نہیں کر سکے جیسا کہ کئی سال میوزک سے دور رہنے کے بعد انہوں نے دو ہزار چھے میں قسمت کے نام سے آلبم ریلیس کیا جس میں بارہ گانے شامل تھے اس آلبم کے بعد زہیب طویل عرصہ کے لیے منظریام سے غائب رہے اور پھر کوک سٹوڈیو سیزن سیون کے گانوں میں نظر آئے اور پھر دو ہزار سترہ میں انہوں نے آلبم سینکچر ریلیس کیا اس آلبم میں نازی حسن کے مقبول گیت ڈسکو دیوانے بوم بوم اور کوئی نہیں کے متبادل وریجنز شامل کیے گئے آلبم کے بارے میں ان کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ وہ اور ان کی فیملی دس سالوں میں جن تجربات سے گزرے مذکورہ آلبم اس کی اکاسی کرتا ہے ساسی میری تیرے لیے دیکھو جدو ہونو نہیں زہیب حسن نے نازیہ کے ہمراہ آلبمز اور سولو گیتوں کے علاوہ بولی ورڈ میں بھی کام کیا اور سٹار دنوالا اعظام شیلہ اور سایہ جیسی فلموں کے لیے گیت ریکارڈ کروائے اس کے علاوہ دوہزر پندرہ کی پاکستانی فلم ہو من جہاں کے لیے زہیب نے دوست گیت ریکارڈ کروائے تھا زہیب حسن کوک سٹوڈیو کے مختلف سیزن میں گلوکاری کے جلوے بکھیرتے بھی دکھائی دئیے نازیہ حسن کو تو عدکاری کا شوق نہیں تھا تاہم زہیب حسن نے عدکاری کے میدان میں محض ایک قدمی رکھا اور دوہزر چھے میں جیو کے ڈراما قسمت میں ایمان علی اور محمود اسلم کے ساتھ دکھائی دئیے زہیب حسن کی ذاتی زندگی کی بات کریں تو انہوں نے گینہ سے شادی کی جو پیشے کے لحاظ سے رائٹر ہیں اللہ پاک نے انہیں دو بیٹیوں اور بیٹے ازمیر سے نوازا ہے زہیب حسن لندن میں اپنی فیملی کے ہمرا مقیم ہے جہاں وہ اپنے بزنس کے ساتھ بھی وابستہ ہیں اس کے علاوہ پاکستان گاہے بگاہے چکر لگاتے رہتے ہیں زہیب حسن اور نازیہ دو جسم ایک جان کے مصدق تھے جب بہن پر مشکل وقت آیا تو بھائی نے سب کو چھوڑ کر اپنی بہن کا آخری وقت تک ساتھ دیا اور آج تک ان کے بچھڑنے کا غم نہیں پلا سکے ہماری بہت دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نازیہ حسن کو جنت الفردوس میں عالی مقامتہ کریں اور زہیب حسن کو صحت اور نم بھی عمر دیں پاکستان کی شو بز انیسٹری کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکان کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے مطلق بھی کمینٹ میں بیرائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا